بسم اللہ الرحمن الرحیم گھنٹے ہو چکے ہیں تین دن گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک اس کے قاتل گرفتار نہیں ہوئے ناظرین اس وقت اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ ویسے تو صحافت کے حوالے سے صحافیوں کی زندگی کے حوالے سے ان کے معاشی حقوق کے حوالے سے ایک انتاہی کربناک صورتحال ہے لیکن بلوچستان میں صحافیوں کی زندگیوں کو جو خطرات لاحق ہیں اس کا آج میں ذکر کرنا چاہوں گا اور خاص طور پر وزیر آزم پاکستان چیف جسٹس آف پاکستان کی توجہ اور خاص طور پر پارلمنٹ کے تمام حکومت اور اپوزیشن کے سیاسی جماعتوں کے کہ وہ کیا کیا ان کو سنائی نہیں دے رہا کہ آج اس ملک میں جو صحافت ہے وہ ایک جرم بن چکی ہے اور خاص طور پر اگر میں ذکر کروں بلوچستان کا تو نائن الیون کے بعد بلوچستان میں صحافت کرنا ایک زندگی کو دعو لگانے کے متراتف ہو چکا ہے اور اب تک وہاں چالیس صحافی شہید کیے جا چکے ہیں کوئی دہشتگردی کے شہید ہوا کوئی پرسرار حالات میں مارا گیا اور آج انور جان خیطران کو بارخان جو بلوچستان اور پنجاب کے درمیان آخری زلہ ہے اور وہاں بڑے بڑے سردار ہیں اور اس کے قتل میں بھی مقامی ایم پی اے کا نام لیا جا رہا ہے اور مقتول کے بھائی نے ایف آئی آر بھی درج کرائی ہے لیکن ابھی تک کسی مزید کاروائی کی اطلاع نہیں ہے لیکن جو صورتحال اس وقت سمجھنے کی ہے محسوس کرنے کی یہ ہے کہ پلوچستان میں صحافت کی زندگی جو ہے اور اس کا ایک اپنے کلم کے ذریعے جو روزگار کمانا ہے یا ایک اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے وہ پوری طرح ناکام ہو چکی ہے اور بڑی مشکل ہو چکی ہے اگر یہ کہا جائے کہ بلوچستان صحافیوں کی مقتلگاہ بن گیا ہے تو غلط نہ ہوگا اور یہاں جب اس حوالے سے بلوچستان کے بیشمار سینئر صحافیوں سے جب بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آج تک علمیہ یہ ہے کہ جتنے بھی صحافی شہید ہوئے ہیں ان کا کسی کا بھی مقدمہ کمرہ عدالت تک نہیں پہنچ سکا ہے اور نہ ہی آج تک ان کے جو غرصہ ہیں بچے ہیں بیوی ہیں ماں باپ ہیں ان کو کوئی جو حکومت کی طرف سے ماوزے کا اعلان کیا جاتا ہے وہ بھی آج تک نہیں مل سکا اور یہ بھی ان کا مطالبہ ہے کہ جو ماوزہ اگر ایک دو کو ملا بھی ہے تو وہ ایک بہت کم ملا ہے اور یہاں ایک عجیب علمیہ ہے کہ انسانوں کی قیمت بھی جو ہے وہ مختلف لگائی جاتی ہے ان کا مطالبہ ہے کہ جتنے بھی صحافی شہید ہوئے ہیں ان کے لوہائکین کو اسی طرح ماوزہ دیا جائے جس طرح پاکستان کے دیگر فورسز کے پولیس کے فوج کے بکلا کے شہید ہونے پر ان کے برسہ کو ماوزہ دیا جاتا ہے اسی طرح صحافی کا بھی حق ہے جو پورے سماج کی بات کرتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس سماج میں صحافت اور صحافی کو اس طرح نظراندار انداز کر دیا جائے ان کی زندگی اور معاشرت پر پابندیاں لگ جائیں تو وہ معاشرہ بنجر ہو جاتا ہے میں اس پروگرام کے ذریعے تمام پارلمنٹیرینز کو بلوچستان کی حکومت کو انسانی حقوق کی تنظیموں سے یہ مطالبہ کو چاہ رہا ہوں بلوچستان کے صحافیوں کا کہ ایک تو انور جان خیطران کے قاتلوں کو فیل فور گرفتار کیا جائے کٹیرے میں لائے جائے اور اب تک جتنے صحافی شہید ہوئے ہیں ان کو بھی انصاف دیا جائے اور ان کے لوحائیکین کی بھی حالت ازار کو دیکھا جائے آج ملک میں جمہوریت ہے آئین ہے آزاد ادلیہ ہے اور یہاں ایک بلوچستان کے صحافیوں کا یہ بھی بڑا گلہ آیا ہے کہ اگر یہ واقعہ کسی بڑے شہر میں ہوتا کسی بڑے چینل کے صحافی کے ساتھ ہوتا تو قرآن مچ جاتا بڑے بیانات آتے لیکن ایک غریب نوجوان صحافی ایک دور دراز ایک قبائلی علاقے میں رہنے والا جس کو ایک طرف پابندیوں کا سامنا ہے دوسری طرف مقامی سطح پر نان سٹیٹ ایکٹرز کا اور تیسری اہم جو وہاں قبائلی طاقتور لوگ ہیں جو اسمبلیوں میں بھی بیٹھے ہیں اور اپنے اپنے قبیلے کے طاقتور سردار سمجھے جاتے ہیں ان کے نزدیک کسی کا قتل ہو جانا کوئی اہمیت نہیں رکھتا لیکن اس حوالے سے قانون کو انصاف کو اور موجودہ حکومت جو تحریک انصاف کے نام پر آئی ہے اس کو فل فور انصاف دینا ہوگا اور اس حوالے سے چیف جسٹس پاکستان سے بھی درخواست کی گئی ہے بلوچستان سے کہ اس کا سو و موٹر ایکشن لے کر اب تک جو بلوچستان میں صحافت اور صحافیوں کو درپیش خطرات ہیں ان کا ازالہ کیا جائے بہت شکریہ